جبکہ فائر کرکلز کے بھی کافی رپورٹس آ رہی ہے جن میں آپ نے کہی لوگ کے خلافے فائر بھی دارتی ہے جی بالکل جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کوویڈ کے چلتے جو بھی شادی ہے یا سوشل فانکشن ہے پولٹیکل فانکشن ہے یا ریجیس فانکشن ہیں ان کو یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور کوویڈ پروٹوکال کا پورا فالو اپ کریں اس میں کسی طرح کی خلاف فرضی نہ ہو اس میں ہم نے دیکھا ایک شادیوں میں بھی جہاں پہ پرمیشن چالیس لوگوں کا یا پچاس لوگوں کا دیا جاتا ہے تو پانچ سو لوگ موقع پہ ہمیں ملتے ہیں اور اس وجہ سے پولیس کو وہاں جانا پڑتا ہے اور ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پورے علاقے میں پورے محلے میں یہ بیماری اور زیادہ پھیلے گی آپ مہربانی کر کے کوویڈ پروٹوکال کا جو ہے وہ پالن کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی شکایت آتی ہے کہ جو شادیاں دیر رات میں چلتی ہیں بہت سے لوگ جو ہے پٹاکے یا کریکرز کا استعمال کرتے ہیں چونکہ سری نگر ایک آہ کیپٹل سیٹی ہے اور بہت ہی ساتھ ٹاؤن ہے سٹی ہے جہاں پہ بہت طرح کی سیکیورٹی ڈپلائیمنٹس ہیں جو بہت ہی چکنہ رہنے کی آدت میں ہیں یا ڈریل میں ہیں اور کسی بھی اس طرح کے کریکر سے کوئی بھی کنفیوجن پیدا ہو سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے جمہو کشمیر پولیس نے ڈسٹرک میجسٹریٹ سری نگر سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرے کہ کریکرز کا استعمال یہاں پہ منع ہو کانونی طور سے تو اب ہم لوگوں نے آلریڑی پابلک جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے تھوڑھ تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کریکرز کا استعمال نہ کریں اور شادی میں جتنے لوگوں کی پرمیشن ہے اترہی لوگ وہاں پہ آ جائیں لیکن تب بھی کچھ لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ہم کانونی کاروائی کرتے ہیں کریکرز کے خلاف جیسے کل آپ نے بات کی ہم نے ہاں بٹ مالو میں ایک شادی میں کافی دیر تک کریکرز چلتے رہے اور پورے لوگ وہاں سے ہمیں فون کرتے رہے ان میں ایک تزبزب کی سیچویشن پیدا ہو گئی ایک ڈر اور خوف کی سیچویشن ہوئی کہ شاید کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس وجہ سے یہ دھماکوں کی آواز آ رہی ہے اور جب موقع پہ ہم لوگوں نے ویریفائی کیا تو پتا چلا کہ ایک شادی تھی جس میں بہت بڑے پیمانے پہ پٹا کے جو ہے استعمال کیے جا رہے تھے ان کے خلاف جو بھی کاروائی ہے حضب زابطہ عمل میں لائی گئی ہے اور باقی لوگ ان سے بھی ریکویسٹ کریں کریں گے ہم آپ کے تھروک وہ مہربانی کر کے کوویڈ پروٹوکال کا پالن کریں اور کریکرز کا استعمال نہ کریں یہ کانونی طور سے ایلاوڈ نہیں ہے اور جو بھی لوگ اس طرح کا کام کریں گے ان کے خلاف سکت کانونی کاروائی کی جائے گی حضب زابطہ حالی میں جو چلنا علاقے میں جو واقع پیش آئے تھا ان نے کارواز میں کہا کہ ہم لوگ نہیں ہیں انوال نہیں ہیں پولیس نے بھی کہا ہے کہ آپ انوال نہیں اس معاملے میں کہا کیا کیا ہو رہا ہے یہ ایسا تو نہیں ہے وہ پٹاکوں کا تو ویٹنس میں خود بھی ہوں کیونکہ میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے بھی سنے اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں سی سی ٹی ویز ہیں ریکارڈنگز ہیں اور انہی کے نیبر ہوت میں جتنے بھی لوگ ہوتے ان کی کال ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہمارے پاس پورا ایویڈنس ہوگا ہے ایویڈنس کے آدھار پہ ہم کیسز کو آگے بڑھائیں گے